یہ بارہ دری اصل میں مقبرہ ہے شہزادی نادرہ بیگن کا جو زوجہ تھی ولیہ شہزادہ دارہ شکو کی جو سولہ سو انسٹھ میں فوت ہوئیں آئیے اس مقبرے کو دیکھتے ہیں یہ مقبرہ پانی کے ایک حوز کے اندر تعمیر کیا گیا اور اس کے لیے ایک انچا چبوترہ بنایا گیا تھا اس چبوترے پر جانے کے لیے سیڑھیاں تعمیر کی گئی تھی مقبرے کو حضرت میاں میر کے مزار کے قریب اس لیے بنایا گیا تعمیر کیا گیا ہے کہ دارہ شکو اور اس کی زوجہ نادرہ بیگن کو حضرت میاں میر سے کافی عقیدت تھی اور وہ ان کے قریب ہی دفن ہونا چاہتے تھے یعنی ان کے مزار کے قریب دفن ہونا ان کی وسیعت میں شامل تھا یہ امارت دو منزلہ ہے جس کی مجموعی انچائی 32 فٹ ہے جبکہ پہلی منزل کی انچائی 13 فٹ ہے اندر سے جیومیٹریکل پیٹرنز خاص دکھائی دیتے ہیں جو مغل اہد کا ایک خاصہ تھے زبائش کا خاص طور پر اندرونی زبائش کا اس کے علاوہ یہ دروازے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہوادار رکھنے کے لیے ہیں اس امارت کو اور یہاں پہ ایک طرح کی غلام گردشیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس امارت کے اندر ہیں اس طرح اوپر والی منزل بھی بلکل اسی طرح کی بنی ہوئی ہے چونکہ یہ امارت پانی کے ایک گہرے حوز میں تعمیر کی گئی تھی اس لیے اس تک پہنچنے کے لیے پل بنائے گئے شمال اور جنوب میں یہ پل بتیس محرابوں پر مشتمل ہے اور یہ اسی دور سے تعلق رکھتا ہے امارت کافی خستہ حال ہو چکی ہے خاص طور پر اس کی یہ بنیادیں اور دیواریں خراب ہو چکی ہیں جنہیں کچھ عرصہ پہلے محکمہ آثار قدیمہ پنجاب نے بحال بھی کیا تھا اب دوبارہ سے ایک منصوبہ بننے جا رہا ہے جس کے تحت اس امارت کو پھر سے بحال کیا جائے گا مضبوط کیا جائے گا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ دلچسپی کا باعث رہے اس کے علاوہ عام لوگوں کے لیے بھی ایک اڈوائیس ہے خاص طور پر محکمہ آثار قدیمہ کی جانب سے کہ خدارہ ان امارتوں پر اپنے نام مات لکھئے یہ بڑی محنے سے بحال کی جاتی ہیں اور ان پر کافی خرچ اٹھتا ہے کیمرہ مین رانہ عزر کے ساتھ رضا کھرل لاہور